شروع اللہ پاک کے با برکت نام سے جو بڑا مہربان نیائیت رحم کرنے والا ہے بے شک وہ اپنے محبوب بندوں کو جو اس کی مخلوق کی اس کے دین کی خدمت کرتے ہیں انہیں اسی طرح زندہ رکھتا ہے کہ وہ جب دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں ان کا نام لوگوں میں اسی طرح پکارا جاتا ہے جس طرح وہ دنیا میں تھے پکارا جا رہا تھا میں بات کروں اپنے والد محترم سردار لیاقت علی عوان صاحب کی چاہے کوئی بھی میدان رہا ہو وہ جہادی ہو مذہبی ہو سماجی ہو سیاسی ہو ہر میدان میں انہوں نے اپنے اخلاق کا اپنے کردار کا اپنی جرات کا لوحہ منوایا آپ سب ان کے قریب رہے بے شک آپ میں سے کئی ان کے بہت قریبی دوست ہیں آپ ان کے کردار سے ان کی خصوصیات سے بہت خوبی واقف ہیں اگر میں نظر دھڑاؤں ان کی زندگی پہ کہ انہوں نے کشمیر سے یہاں تک کا سفر کس طرح تک کیا تو مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا اس کے لئے میں معذرت چاہوں گا مگر پھر بھی میں جو میرے جذبات ہیں جو ان کا کردار تھا جو ان کی خدمات تھی ان کے بارے میں بتاؤں گا 1987 میں جب وہ پہلی مرتبہ جمہو کشمیر سے یہاں تشریف لائے جہاد میں انہوں نے قدم رکھا اپنی خصوصیات سے اپنے کردار سے وہاں بھی انہوں نے اپنا قائدانہ صلاحیتوں کا لوہہ منوایا جب وہ لانچنگ چیف بنے تحریک المجاہدین کے اور ایک مخلص جہادی جنہوں نے 1990 میں 1990 میں اپنا پورا گاؤں چونکہ میرے دادا بھی ڈائی تین سال جیل کٹ چکے تھے 65 کے بعد اکتر کے بعد 65 میں یہاں پہ وہ چلے آئے واپسی پہ جا کے جب وہ واپس پہنچے تو فوج نے گرفتار کر لیا تقریباً ڈائی سے تین سال انہوں نے جیل کٹی اس دران بھی والد محترم ان کے ساتھ ہے ان میں جو قائدانہ صلاحیتیں تھی وہ دنیا نے دنیا میں دیکھی مگر جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے پھر چاہے جو بھی تھا جو کوئی بھی اس نے دیکھی اور ہر آنکھ عشق بار تھی میں کیا بتاؤں جب وہ 1990 میں یہاں سے واپس گئے لانچنگ چیف تھے اس وقت اپنے پورے گاؤں کو قبیلے کو لے کے وہاں سے یہاں پہنچے تقریباً سو سے زائد خاندان تھے انہوں نے ان کی خدمت کے لیے تمام ماجرین کی خدمت کے لیے اپنا آپ وقف کر دیا تیس سال میں میں نے دیکھا دنوے کے بعد وہ گار کام رہتے تھے اور لوگوں کی خدمات میں تحریک اعدادی ہے کشمیر کے لیے کشمیری بھائیوں کے لیے باڑھ چڑھ کر سفے اول میں کھڑے رہتے تھے بات کروں ان کی سیاسی زندگی کی وہ بھی کسی سے چھپی نہیں ہے وہ چاہے حکومت میں تھے حکومت سے باہر وہ جس جگہ تھے اسی جگہ کھڑے رہے ہمیشہ ہمیں یہی تلقین کرتے رہے کہ بیٹا آپ جس جگہ کھڑے ہیں جس کے ساتھ ڈٹ جائیں تو پھر ڈٹ جائیں خاندانی انسان وہ ہوتا ہے جو جس جگہ کھڑا ہو جائے پھر مرتے دم تک اس کے ساتھ چلے انیس سنوے میں جب وہ اپنے قبیلے کو لے کے یہاں پہ پہ پہنچے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ اور پاکستان کے نام پہ ہمیں ہمیشہ خاص کر مجھے ہمیشہ یہ تلقین کرتے تھے کہ بیٹا ہم پاکستانی ہیں اس پاکستان کی ہاتھ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے بڑے قریبی اپنے جب وہ نائنٹیز میں ادھر آگے تو میرے دو چچا تھے جو ادھر تھے انہیں کافروں نے انڈین فوج نے ان کی سب سے پہلے زندہ آنکھیں نکالی ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے بوریوں میں باندھ کے گسیٹا گیا وہ ہمیں ہمیشہ بتاتے تھے کہ بیٹے ہم پاکستان کے نام پہ یہاں پہ آئیں اس کلمے کے نام پہ آئیں مر بھی جانا کبھی اس سے پیچھے نہ آٹنا ان کی ہمارے لئے یہی نصیتیں تھیں کہ بیٹے ہم پاکستانی ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس کی خاطر کبھی اس موقف سے اپنے موقف سے پیچھے نہ آٹنا بات کریں ابرارکورٹ جہاں پہ جدر وہ کندلشی سے آکے پٹکہ سے ابرارکورٹ جب وہ قیم کیا گیا اس میں بھی وہ صفحے اول میں رہے چاہے وہ وہاں کے مذہبی مساجد کا مسئلہ تھا کبرستان کا مسئلہ تھا انہوں نے اپنے آپ کیا سب کچھ اس کے بعد مانک پہیاں جب آئے بڑی مشکلات تھی تقریباً آج چھے سو سے زائدگار خاندان آباد ہیں ادھر پانچ چھے ہزار نفری بھی ہے افراد بھی ہیں اس میں بھی انہوں نے سب سے اول کھڑے ہو کے اپنا کردار ادا کیا اور لوحہ منوایا اپنی کائدانہ سلائیتوں کا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں انہوں نے کیا اپنی قوم کے لئے کیا کشمیر کے لئے کیا کشمیر سے آئے ان مہاجرین کے لئے کیا جن کو وہ اپنے ساتھ لے کے اپنے گھر سے سب کچھ قربان کر کے یہاں پہ آئے تھے لفظ کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کشمیر بنے گا پاکستان اس لفظ کے پیچھے اس جملے کے پیچھے وہ اپنے گاڑ سے نکلے اور ہم نے دیکھا جب وہ اپنے سفر آخرت کو روانہ ہوئے تو اسی شان سے گئے جیسے کہ میں نے کہا بے شک اللہ اپنے بندوں کو جو اس کے دین کی اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اسی طرح عزت پخشتا ہے جس طرح دنیا میں ان کو بخشی ہوتی ہے اور بے شک آخرت میں بھی ان کے ساتھ یہی ہونا ہے اسی عزت کے ساتھ ان کو اٹھائے جانا ہے نوے کے بعد نائنٹی سیمن میں ادھر جب کیمپ لگا انہوں نے تحریک ازادی کے حوالے سے ماجرین کے مسائل کے حوالے سے ہر میدان میں اپنا کردار پہلی صف میں کھڑے ہو کہنے بایا ہمیشہ صفحے اول رہے ان کی لیڈرشپ میں کئی ہمارے نوجوان جن کو میں آئی دیکھتا ہوں ان کے کردار کی تربیت کی بولنے کو تم میں کتنا بولوں کہ وقت ختم ہی نہ ہو بولتا رہوں اگر ایک کے کر کے میں کشمیر سے لے کے یہاں تک ان کے کام ان کی خدمات لوگوں کے لئے تحریک ازادی کشمیر کے لئے گنوں تو بڑا وقت لگ جانا ہے مجھے ٹائم کی کمی ہے وہ جو سوگ ہے وہ جو غم ہے ہماری زندگی کا سب سے بڑا ابھی اس سے بھی ہم باہر نہیں آئے کھل کے بعد بھی نہیں کر سکتا مگر چاہے مہجرین کا چھ فیصد کوٹے کا مسئلہ تھا تحریک ازادی کشمیر کی کوئی بات تھی مہجرین کے قبرستان کا کوئی مسئلہ تھا وہ ہر جگہ صفحے اول میں رہے اور اپنی کوششوں سے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنا کرتے گئے کرتے گئے ان کی وہ جو آجزی تھی جس کا وہ ہمیں بھی درست دیتے تھے ہمیں بھی نصیت کرتے تھے کہ بیٹے اللہ کو آجزی پسند ہے چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی بھی ہو آجزی سے ملو تکبر صرف اللہ کی ذات کے لئے غرور صرف اس ذات کے لئے انہوں نے ہمیں ہمیشہ یہی درست دیا کہ مرتے دم تک تحریک ازادی کشمیر کے لئے پاکستان کے لئے اس کلمے کے لئے لڑتے رہنا کوششیں کرتے رہنا ان کی وفات سے تقریبا دس دن پہ لے جب وہ اپنے سفر آخرت کو روانہ ہوئے میں نے ان کو کہا میں نے کہا ابو دنیا کیا کرتی ہے آپ کا اتنا سب کچھ ہے اتنا تعلق ہے اتنے آپ آپ اپنے لئے کیوں کچھ نہیں کرتے انہوں نے کہا بیٹے میں نے اپنی آخرت کے لئے بہت کچھ کر لیا ہے اس بات کو چھوڑ دو اور وہ جب اپنے سفر آخرت کو روانہ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ سردار لیاقت علیہ وان جو دنیا میں بھی سردار تھے اپنے سفر میں جب روانہ ہوئے تب بھی سرداروں کی طرح روانہ ہوئے اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو نکلا اپنے گھر سے اپنا سب کچھ قربان کر کے اور لوگوں کی دین کی جہاد کی اسلام کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوا اور ہمیں یہ سبق دے گئے ہمیں یہ تلقین کر گئے کہ بیٹے ایسے جی ہو گئے تو دنیا میں یاد رکھا جائے گا جب مو کشمیر لیبریشن سیل نے جو آج تالجیتی ریفرنس رکھا ہے میں پہلے تو ان کا شکر گزار ہوں پھر میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ اسی طرح چلتے رہے تھا کہ ہم نوجوانوں کو ہماری آنے والی آمدہ نسل کو ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا علم ہو ان کی جد و جہد ازادی کا پتہ چلے خبر ہو وہ بھی اس تحریک ازادی کشمیر میں اسی طرح بڑھ چاڑ کر حصہ لیں اور اللہ کے اسلام کو پاکستان کے نام کو قائم رکھیں اب اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اور دعا کروں گا اللہ پاک مجھے اور جتنے بھی ہمارے بزرگ رینما جو تحریک ازادی کشمیر کے لئے گھر سے نکلے اور یہاں پر آ کر اپنے سفر آخرت کو روانہ ہوئے ان کے لوہیکین کو صبر جمیل عطا کرے آمین